اسلام علیکم میں اورنگزے بیگ اور آج ہم آپ کو ایک ایسے دوست کے ساتھ ملا رہے ہیں جن کا گھر بیٹھے امریکہ کا گرین کارٹ بنا ہے پاکستان گجراہ سے ان کا تعلق ہے اور امریکہ میں جناب ان کی انٹری ہو چکی ہے تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ پاکستان سے امریکہ جانا اور پھر گھر بیٹھے آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی ملنا پاکستان میں یہ کیسا تجربہ رہا ہے اور کیا فیلنگ ہے جی اسلام علیکم اچھا امران بیگ صاحب ان کا نام ہے جن آپ گجراہ شہر سے اچھا امران بھائی سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے گجراہ جو ہے نا وہاں سے سفر کیا اور امریکہ پہنچے امریکہ اور گجراہ میں سب سے پہلے موٹا موٹا جو بتائے کہ آپ کو فیلنگ کیسی لگی کیسا تجربہ رہا ہے ابھی تک کا تجربہ تو بہت اچھا رہا ہے پاکستان سے کافی بہتر ہے مزہ آیا جانے کا ان کے محول کو دیکھنے کا اسلام سے تو دور ہیں لیکن ان کے جو کام ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں کافی چیزیں جو اسلام کے مطابق ہیں وہ لوگ اسلام سے دور ہونے کے باوجود بھی اسلام اپنایا ہوئے اچھا تھوڑا یہ بتا دے کہ آپ کو جو یہ ابھی گرین کارڈ پرمنٹ ریزیڈنسی ملی ہے تو آپ کتنی بار اسلام آباد گئے ہیں بیسی میں ایک دفعہ گئے ہیں تو وہ انٹرویو ہوگا ہے انہوں نے انٹرویو لی ہے اس کے بعد پھر ہمیں پاسپورٹ ملے پھر ہم امریکہ گئے ہیں ابھی تین ماہ ادھر آؤں تو ابھی باپس آئے ہوں گرین کارڈ لے کے اچھا جب آپ گئے ہیں انٹرویو میں تو آپ انٹرویو کتنی دیر کے لیے ہوا تھا مطلب ہے کتنے منٹ آپ بیٹھے رہے یا کیا پوچھا انہوں نے تھوڑا سا بتائیے گا صرف یہی پوچھا کہ ادھر کس کے پاس جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں یہی بتایا اس کے علاوہ کوئی اتنا ہاؤس پسٹین نہیں کیا انہوں نے کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب ہمارا انٹرویو آگیا آپ بیسی میں اور پتہ نہیں وہاں کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وہ جس نارمل ہے ہاں کچھ بھی نہیں نارمل ہی انہوں نے قیسن ایک دو کی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں ادھر کیا کرتے ہیں ادھر کیا جا کے کریں گے آپ کا کون ہے ادھر یہ ایک دو سوال دے ان کے کوئی انگلیش میں کوئی اردو میں تھا یا انگلیش میں نہیں وہ پوچھتے ہیں لیکن ہم نے اردو چوز کی تھی اچھا زبان چوز کی تھی کہ جی پوچھتے ہیں کہ آپ کو زبان میں جو ہے نا وہ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں یعنی بات کرنا چاہتے ہیں اچھا تو امران بھائی جب آپ امریکہ کا آپ کا ویزا لگیا آپ کے پاکستانی پاسپورٹ پر پکا ویزا لگیا جو کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے تو ہور ائرپورٹ پر جب گئے تو انہوں نے کوئی پوچھ گیش کی یا کوئی ایسی چیز ہوئی کہ کیونکہ پکا ویزا تھا ویزا تھا نہیں نہیں انہوں نے کوئی پیپر چیک کی ہے اس کے بعد انہوں نے امیگریشن کی اور ہمیں جہاز کے لیے روانہ کر دیا امریکہ میں بھی جا کے کوئی اتنا حاصل انہوں نے کوئیسن نہیں کیا لیکن یہ کہ امیگریشن ہوئی ہے انہوں نے بس اتنا بولے کہ آپ کو پینٹالیس دن کے اندر آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا اچھا آپ جب یہاں سے پاکستان سے پہلی بار امریکہ گئے پکا ویزا لے کے تو آپ امریکہ کی کسی شہر کی ائرپورٹ پر نیو یاک گئے وہاں جا کے ائرپورٹ پر آپ جا باہر نکلے تو وہاں پر ہی آپ کے فنگر پر گرا ہوئے تھے نہیں کوئی فنگر نہیں ہوئے وہ اس کا لیتے ہیں جس کے اوپر ان کو ڈاؤٹ ہو ٹھیک ہے آپ کو اسلامباد میں سانا ہو گئے تھے ہمارا اسلامباد میں فنگر ہو گئے تھے تو آپ کو پنتالیس دن کے اندر اندر انہوں نے کہا کہ گرین کارڈ مل جائے گا تو مل گیا تھا جی جی پنتالیس دن کے اندر گرین کارڈ مل گیا تھا اچھا جب آپ پہلی بار امریکہ گئے تو جناب ظاہری بات ہے کہ آپ کا امریکہ میں پہلا سفر تھا تو کیسا لگا اوورال یعنی کہ خوشی ہوئی یا کیا کیا آپ فیلنگ کیا دیس وقت فیلنگ تو زیادہ بات ہے پاکستان میں رہا ہے کہ بندہ جب کسی دوسری کنٹری میں جاتا اس کی فیلنگ تو انیکسپیکٹیڈ ہوتی ہے نا کہ وہ بندہ بتا نہیں سکتا کہ کیا فیلنگ ہے اچھا یہاں پر جناب بندہ محنت کرتا ہے تو پیسے پاکستان کے احساب سے ملتے ہیں وہاں پر بھی بندہ محنت کرتا ہے لیکن پیسے کئی گنا زیادہ ملتے ہیں تو آپ نے وہاں دیکھا کہ لوگ کام کر رہے ہیں یا روٹین کیا ہے وہاں لوگوں کی جو آم صبح جانا آنا کوئی تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا وہاں پر جو لوگ آ رہے ہی سینئر جو کام کر رہے تھے کوئی بھی کام کر رہے تھے کام ادھر یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ہے کہ اگر آپ کہیں بھی کام کرتے ہیں ادھر جانے کا ٹائم ہوتا ہے واپسی کا ٹائم کوئی نہیں ہے لیکن امریکہ میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں جاتے ہو تو ادھر جانے کا بھی ٹائم ہے اور آنے کا بھی ٹائم ہے اگر آپ ایکسٹر ٹائم لگاتے تو اس کو آپ اس کا محافظہ ملتا ہے تو زیادہ تر آپ نے جو وہاں دیکھا یا سنا امریکہ میں جتنا کیونکہ آپ کا بھی زیادہ امریکہ میں رہنے کا تجربہ نہیں ہے لیکن جو آپ کا تجربہ ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ نے دیکھا ہماری جو وہاں پر دیسی کمیونٹی ہے مطلب پاکستان انڈین زیادہ تر کیا کیا کام کرتے ہیں زیادہ تر سٹور پر کام کرتے ہیں بعض کے اپنے کام ہیں کچھ جو ہیں وہ کمپنی میں لگے ہوئی ہیں جیسے ڈونلڈ ڈنک ہو گیا اس کے علاوہ مکڈونل ہو گیا اور کافی اس طرح کے فاس فوڈ ہے جن کے پر وہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستانی کے اپنے بھی چھوٹے موٹے بزنس ہیں جسرا کارواش ہو گیا یا کوئی ریسٹورن ٹیک وے وغیرہ جی جی سب کے ہیں سب کے کافی جو پہلے گئے ہوئے ان کے تو کافی زیادہ بزنس ہے نا کہ انہیں اپنے سٹور بنائے ہیں کہ انہیں گیس پمپ بنائے ہوئے ہیں اس طرح سب کے ہر اپنا اپنا بزنس ہے امریکہ میں آپ گئے آپ کو انہوں نے کہا جی پینتالیس دن میں آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا گرین کارڈ ملا یا نہیں اس وقت ابھی لیکن آپ کو وہاں پہ اور کیا کیا ڈاکومنٹس ملے کیا کیا سہولیات ملیں جو آپ کو میڈیکل یا دوسرے والے سے نہیں ابھی گرین کارڈ سے پہلے تمہیں صرف ادھر کا سوشل ملا تھا اس کے بعد پھر ہم نے ادھر کے ریزیڈنٹ جو آئیڈی ہوتی ہے وہ اپلائی کی تھی وہ ہمیں مل گئی اس کے بعد پھر ہمیں پینٹالیس دن کے اندر اندر جو گرین کارڈ وہ مل گیا تھا اچھا ٹھیک ہو گیا تو وہاں پر جناب آپ انڈین پاکستانی انڈین بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جی جی انڈین سے بھی ہوئی ہے لیکن وہ بہت مشکلات میں آتے ہیں اور بڑی مشکلات ہیں ان لوگوں کو بیچاروں کو کوئی ایسے بھی دیکھے کہ جنہوں نے بتایا تھا کہ ہم جی اللیگل طریقے سے آئے ہیں اور عرصہ ہو گیا بھی بھی اللیگل ہی ہیں ایسے بھی جی جی ایسے بھی ہیں جو پنامہ کے جنگلوں سے آتے ہیں اور موت کا سامنا کر کے آتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہتے ہیں گندے پانی بھی پی کے گزارہ کرنا پڑتا ہے بہت مشکلاتیں لاتا مہرکہ پہنچنے کے لیے اگر پنامہ کے جنگلوں سے جائیں تو تو آپ وہاں پر گئے آپ کے پاس ورک پرمنٹ بھی نہیں تھا بلکہ آپ کے پاس نیشنیلٹی وہاں کی جو گرین کارڈ تھا تو لوگ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں جو وہاں پر پہلے سے موجود ہیں لیکن کاغذ نہیں بنے تو آپ کہتے ہیں جناب میں پرمنٹ ریزیرین سے لے کے آئے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں کیا ان کی فیلنکز ہوتی ہے کہ مطلب بس دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کبھی ہم بھی ایسا کرتے ہمارے بھی ہوتے لیکن یہ ہے کہ ان کو خوشی ہوتی ہے اور یہ اپنے دل میں بھی ہوتا ہے ملال کے کبھی ہمارے بھی کاغذ ایسے بن جائیں جس طرح خواہش نظار کرتے ہیں ہاں خواہش ہوتی ہے ہر انسان کو کہ میں اچھا لیکن وہ یہ ایسے طریقے سے ہوتے ہیں ان کے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ہم تو پاکستانی وہاں ٹیکسی کا بھی کام کرتے ہیں جی جی ٹیکسی بھی چلاتے ہیں نیو یوک میں بھی اس کے علاوہ اور بھی کنٹری ایسٹیز ہیں جہاں وہ چلاتے ہیں ٹیکسی وغیرہ ٹھیک ہے تو اوورال وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ محول کیسا ہے امن ہے یا لوگوں کا رویہ کیسا ہے گھوڑوں کا کوئی متصب رویہ ہے یا بڑے پیار مبد والے لوگ ہیں ہے تو وہ غیر اسلامی لیکن ان کا جو محول ہے نا وہ اچھا ہے بات کرتے ہیں اچھے طریقے سے کرتے ہیں ہمسائیوں کے حقوق ان میں زیادہ ہیں کئی رستے میں بھی آپ سے ملاقات کریں تو اچھے طریقے سے آپ سے ملاقات کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں فیل کرتے کہ آپ کا رنگ کال ہے آپ کا رنگ کیسے آپ کے نقش کیسے ہیں آپ ترمیانے قط کی ہیں یا اچھے قط کی ہیں وہ نہیں لیکن وہ کے احلاق کے لحاظ سے وہ ہم سے بہت آگئے ہیں بلکل صحیح ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ بلکل نئے نئے ہیں میری امریکہ میں تین مہینے پہلے آپ کو جو ہے نا وہ ویزا ملا پکا ویزا گرین کارڈ آپ کو مل چکا ہے تو اب جناب کیا ارادیاں کہ وہاں پر پاکستان آنا جانا لگا رہے گا کہ پکے پکی نہیں ابھی تو فلال جائیں گے ابھی بچوں نے ادھر داخل ہونا ہے اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا مول بنت ہے کب آنا پڑے گا سال میں ایک دو چکر تو لازمی لگے گرے گا آپ کی مشانہ فیملی ویسے بھی وہاں پہ تقریبا ساری کا جو نا بھی نیشنیلٹی ہوئی ہے جی 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 سب ہم الحمدللہ ہم دونوں بھائی گئے ہیں ہمارے بچے گئے ہیں ہم سب کی نیشنیلٹی ادھر گئے ہیں واہ جی واہ دوستو امران بھائی جو کہ جن کا تعلق میں نے بتایا کہ گجرات پاکستان سے ہے ان کا جو پروسس تھا وہ تھوڑا لمبا تھا یعنی کہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا نیشنیلٹی کے لیے پاکستان سے ہی پھر تقریبا کتنے دیر بعد ان کو آپ کو انٹرویو کرے بلایا کافی سال لگے تقریبا انیس سال لگے تھے ہمیں انیس سال بعد ہاں جی یعنی کہ انیس سال پہلے آپ لوگوں نے کاغذ جو جمع کروایا تھے اور پھر انٹرویو آیا جی جی وہ ان کا ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق وہ ٹائم دیتے ہیں اپنا انیس سال پہلے جب آپ نے کیسز اپلائی کیے تو جب تک ابھی ری سینڈی یعنی دوزار چوبیس میں ابھی تک آپ کا ویزا نہیں لگا تھا یعنی کہ آپ کی نیشنیلٹی نہیں ہوئی تھی آپ کی گرین کارڈ نہیں بنا تھا تو میوسی ہو گی تھی کہ یا تھا کہ ایک نیک دن ضرور آئے گا نہیں وہ تو رادہ تھا پکا تھا کہ ایک پرسنٹ تھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن نائنٹین نائن پرسنٹ تھا کہ گرین کارڈ ملے گا آپ کاغذ ملیں گے ادھر کے تو ابھی جا آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں چھوٹے بچے ہیں تو سٹڈی بکارہ کروائیں گے پھر جی انشاءاللہ ادھر پڑھائیں گے ان کو اور اسلامی تعلیم بھی دیں گے ادھر کی بھی جو تعلیم ہے وہ بھی ملے گی ان کو بالکل صحیح ہے عمران بھائیدہ جی ان کی جو باتیں میں نے جلدی جلدی کوشش کی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں ابھی ان کو امریکہ کا زیادہ تجربہ نہیں ہے تین مہینے پہلے ہی امریکہ جو نا وہ چلے گئے تھے اور بچے بھی ان کی جو نا وہ بھی ان کی بھی پرمنٹ ریزیڈنسی ہے ان کے بھائی ہیں ان کی بھی یہ ساری فیملی کی اکٹھے پرمنٹ ریزیڈنسی ہوئی ہے اور اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ گرین کارٹ ان کو مل گیا ہے تو یہ اب امریکن جو نا شہری بان چکے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے لیکن اسلامی اقدار کے مطابق اپنے بچوں کو جو ہماری مشرقی روایات ہیں اس کے مطابق کی تعلیم بھی دلوائیں گے وہاں بھی رہیں گے کام بھی کریں گے اور اپنا جو بھی فیوچر ہے وہ بھی بنائیں گے اور ان سے ایک اجازی دیجئے اللہ حافظ